دو ترہ کھنٹ میں آج سے پھر بھاری بارش ہونے کی سمبھابنا ہے درستان موسم بیبھاگ نے دو دن سے بھاری سے بہت بھاری بارش ہونے کی چیتابنی جاری اور اسی بیچ حرید بار ٹیری نینیتال سہید کئی زروں میں کل اسکول کالج بند رہیں گے اترہ کھنٹ میں آفت کی بارش جاری 23-24 آگست کو کئی زلوں میں ریڈ الڈ پردیش میں بھاری سے بہت بھاری بارش کی سمبھابنا اترہ کھنٹ میں جاری آفت کی بارش کے بیچ ایک بار پھر پردیش واسیوں کی دکتیں اور بڑھنے والی ہیں درستان موسم بیبھاگ نے ایک بار پھر پردیش میں بھاری سے بہت بھاری بارش کی سمبھابنا جتائی ہے موسم بیبھاگ نے 23-24 آگست کو بارش کو لے کر کئی زلوں میں ریڈ الڈ جاری کیا ہے ساتھ ہی جہاں دہرہ دون ٹیری پاڑی نینیتال باگیشور میں اورینج الڈ ہے تو وہیں حریدوار اترکاشی چمولی پیتھو راگڑ اور ادھم سنگھ نگر میں یلو الڈ جاری کیا گیا ہے 23-24 میں جا رہا ہے تو جو ایکٹیوٹی ابھی ہے اور بھی بڑھتی دکھ رہی ہے جاری دون ٹیری پاڑی نینیتال چمپاوت یا یو ایس نگر اور اسی طرح باگیشور ایون ہے تھوڑا جو دکھری ایکٹیوٹی زیادہ دکھری ہے آپ کی جو ہے کماؤ ریجن میں تو ہیوی بیری ہیوی جیسے المڑا وغیرہ بھی ہے تو ان میں بھی سماؤنا دکھتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ تین سے چار دن اچھی بارش ہے اور 23-24 کو میں بھولوں گا کہ ہم جو اگر دیکھیں گے اس کو تھوڑا ایک دن اور منیٹر کریں گے تو اس کو ریڈ وارننگ میں سے لے جائیں گے اتراخنڈ میں موسمی بھاگ نے ریڈ الیٹ جاری کیا ہے اور پچھلے دو تین دن سے جو نیرنتر باریس ہو رہی ہے اس سے ندیوں کا جلستر بھی بڑھ گیا ہے آج کچھ اسکولوں میں چھوٹی بھی کی گئی ہے اور کئی جلو کو ریڈ الیٹ اور اورنج الیٹ اور الگ الگ سریڈی میں باٹا گیا ہے کہ پورے اتراخنڈ میں ایک بھاری باریس ہونے کی سمباؤنہ بنی ہوئی ہے اور سمباؤنہ کیا دون گھاٹی میں تو پچھلے دو دن سے لگتار باریس ہو رہی ہے اس ندی میں جلستر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ندی اس کا ادھگا مستل انہی جنگلوں کے نیچے سے ہے جہاں ٹیری کے چمبہ میں دو تین دن پہلے بہت ہی بھیشن حادثہ ہوا وہ دھنولٹی اور چمبہ کے جنگلوں سے نیچے سے ہو کر یہ ندی آتی ہے یہاں پر ادھر دیردون کی طرف اور پھر آکے گنگل میں ملتی ہے اس جنگل کا نام سونگ ہے جھرنے کو دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی بار بھی یہاں پر آبدہ آئی تھی وہ ٹوٹے ہوئے جو کونکریٹ کے جو بہت بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں تو یہ پچھلے سال کی آبدہ کے نسان ہیں اور جھرنے کے پانی کا اسطر آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ پیچھے باریس بہت ہو رہی ہے یہاں پر دیردون پورا سہر جل مگن ہے اور پوری دو تین دن سے ہو رہی باریس یہ بتاتی ہے کہ ابھی سابدان رہنے کی جورت ہے اور اس پوری گھاٹی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ندی میں بہت تیج پانی اور گھاٹی میں دیکھئے کہ پورا دھند ایک چھا گئی ہے کوہرہ اور کوہرے جیسی استطی ہوگی یہ جیسا سردیوں میں کوہرہ لگتا ہے موسم ویبھا کے آلٹ پر شاسن پر شاسن آلٹ ہے سی ایم دھامی خود ہر استطیق پر نظر رکھے ہوئے ہیں مکھی منطری نے آبدہ کنٹرول روم میں بارشے ہوئے نقصان کو لے کر بیٹھا کی اور استطیقی جانکاری لی ساتھ ہی سی ایم دھامی نے آبدہ ٹیم کو آلٹ پر رہنے کا نردیش دیا ہے مانسون اور اتیگریسٹی کے قارن سے پورے پردیس کے اندر آبدہ کی استطیقی ہے اور بہت بڑا نقصان جیدہ جیگہ پر ہوا ہے وہ چاہے خسلوں کے روپ نہ ہو مکانوں کے روپ میں سڑکیں پھول دیجلی کی لائن ہے پانی کی لائن ہے جن ہانی پسو ہانی اس میں پڑی اس میں ہوا ہے ریڈ ایلٹ جیسا موسم بیبھار نے بتایا ہے اس کے لئے ابھی سبھی جلوں کو بات بھی کی ہے لگاتار ان سے سمتر کی ہاں سے اسطافی کیا جا رہا ہے آبدہ پردندر میں بھاگ سے اور موقع پر سبھی کو تیار رہنے کے لئے کہا ہے پچھلے کئی دنوں سے جاری بارش بھوئس کلن سے کئی علاقوں میں لوگوں کا گھر مکان سب بہ گیا ہے ایسے میں دھامی سرکار آبدہ پرہاویتوں کے پنرواز روزگار کی مہم میں جھڑ گئی ہے بہت سارے لوگ اس آبدہ سے پروہایت ہوئے ہیں بے گھر ہوئے ہیں اپنے پریوار کے لوگوں کو بھی لوگوں نے اس میں کھویا ہے تو ان کے لئے بھی جلدی ہم ایک یوزنا لارہے ہیں اس یوزنا کے تحت ایک تو ان کا پنرواز دوسرا آگے چل کر ان کے روزگار کے لئے پرشکسن اور ساتھ میں جو بچے اس آبدہ میں اپنے ماتا پتا کو جنہوں نے کھو دیا ہے ان کے لئے آگے کی پڑھائی لکھائی سے لے کر ان کی سکھا کا اس میں پروند ہو کیمرے سے بھی نویدن کریں گے اور راجی کے اس طرح سے بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ اس میں کتنی ادھیک سہیتہ اور دی جا سکتی ہے جس سے کہ ان کا ٹھیک ترکار اس کے پنرواز ہو جو رین اتیادی ہے بینا رین کے ان کو لون دینے کی بھی بہت سکتا اسے اٹھنا میں لائی جائے گی موسم ویباہ کی چہتاونی سے ایک بات تو صاف ہے کہ ابھی حال فلحال پردیش فاسیوں کی مصیبت کم ہونے والی نہیں ہے ایسے میں سبھی کو سجا گوھر ستر کے رہنے کی ضرورت ہے یہ موسم بتاتا ہے کہ اب آنے والے سمیں میں بہت ہی بیشن باریس ہو سکتی ہے چونکہ موسم پوری پیرا سے اس سمیں گم ہے رات بھرتے ہو رہی باریس اس سمیں تھمی جرور ہے لیکن یہاں پر اس گھوٹی میں جو کورا لگا ہے اس گھاٹی میں جو کورا لگا ہے اس کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی باریس اور ہونے کے آثار ہے اور موسم ویباہ کی بیشن باریس یہ کہتی ہے آپ سابدان رہیے ستر کرئیے اور اپنا جیون سرکشت رکھئے اپنے سہیو کیمرمین سونی کمار کے ساتھ سونگ ندی سے عجید سنگ راتھی جل پرہار کی بات پہاڑ پانی پانی تصویر آپ کی